اسلام علیکم ہم کسیر رکنی کی طرح سے حل کرتے ہیں یہ دیکھ رہے تھے آج یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے حل کر کے بتاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسی تقسیم کاؤس میں پندرہ جمع آٹھ تفریق تین کاؤس بند جمع پانچ اب یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ جو کسیر رکنی حل کرنے کا جو اہم اصول ہے اس میں یہ ہے کہ کسیر رکنی میں اگر کاؤس دیا ہوا ہو تو کاؤس پہلے حل کرتے ہیں سمجھوائے ہیں اب یہاں پر کاؤس میں دیا ہوا ہے پندرہ جمع آٹھ تفریق تین تو پہلے ہم کو یہ کاؤس حل کرنا ہے اس لیے ہم کیا کریں گے اسی کو جیسے کا ویسا لکھیں گے تقسیم جیسے کا ویسا لکھیں گے اب یہ کاؤس حل کرنا ہے پندرہ جمع آٹھ کتنے ہو گئے تیویس تفریق تین جمع پانچ کاؤس میں چاہے کوئی بھی عمل ہو پہلے کاؤس ہی حل کریں گے جمع ہو تفریق ہو زرب ہو تقسیم ہو اب پورا حل کریں گے ہم اسی جیسے کے ویسے تقسیم جیسے کے تیویس میں سے تین تفریق کرے بچے بیس اب کاؤس ختم ہو گیا اب کوئی عمل نہیں رہا تو کاؤس ہٹا دیں گے جمع پانچ اب یہ کسیر رکھنے آپ سامنے آگئے اور اسی تقسیم بیس جمع پانچ اب پہلے ہم یہ در سے جو عمل آ رہا ہے زرب یا تقسیم گا تو وہ حل کریں گے بیس تقسیم اسی بیس سے تقسیم اسی کرنا ہے بیس اچوک اسی جمع پانچ اب بجے چار جمع پانچ برابر نو اس طریقے سے کسیر رکھنے حل کی جاتی ہے اگر کسیر رکھنے میں کاؤس دیاوہ ہے تو پہلے کاؤس حل کریں گے اس کے بعد کاؤس ختم ہونے کے بعد پھر کسیر رکھنے کو حل کریں گے اس کو ویڈیو کو غور سے دیکھئے سمجھ یہ گاؤس کے سوالات کس طرح سے حل کرتے ہیں اس کے بعد مشکل سیٹ نمبر پچیس حل کیجئے